موسیقی موسیقی آراب دوستو نمسکار سسریعہ کال السلام علیکم سچوالا جی کی لائیو سٹریم میں اور درس قرآن سریز میں آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بقیہ حصہ سور بخرا کا سور بخرا آیات ایٹی تری سے شروع کریں گے جی پرنام سر آداب جی آداب میرے بھائی کیسے ہیں آپ جی سر ایک دم بڑی ہوں سر چلیے ہم اپنا پروگرام پوری سٹارٹ کرتے ہیں سور بخرا کی آیت نمبر ایٹی تری ہے گائے کی آیت نمبر سور گائے آیت ایٹی تری اس میں یہ کہا گیا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْ قُرْبَ وَالْجَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَارْتَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْبِدُونَ اچھا دیکھیں اب اس میں اگر ایک عام انداز میں دکھا جایا ہے کہ بڑی اچھی باتیں ہیں جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے ہم اس پر غور کریں گے وَنَا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن میں کچھ اچھی باتیں ہیں یہ ٹھیک ہے اگر اچھی باتیں ہیں تو ہم کبھی ہم ذکر کر رہے ہیں ہم کسی چیز کو چھپا نہیں رہے جو کچھ جیسا کچھ ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں جس میں اس آیت کی ترجمہ میں مولانا محدودی فرماتے ہیں یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کسی بات کسی کے عبادت نہ کرنا ماباپ کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک صلوق کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا مگر پھوڑے آدمیوں کسی بات تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو اب یہ اسرائیل کی اولاد سب سے پہلے تو یہی پہ سے سوال شنو ہوگا اسرائیل کی اولاد مطلب کیا اسرائیل کوئی انسان ہے کوئی زمین ہے کوئی ملک ہے اب بات یہی ہے یعنی جتنے احکام قرآن پر یعنی ہمیں بتاتا ہے وہ اس میں سے جیادہ تو اس کا تعلق بند اسرائیل سے ہے یعنی اسرائیل کی اولاد کہا اتہائے جاتا ہے کہ یعقوب تو کہ ابراہیم کے پوتے تھے ان کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی اولادوں میں ظاہر بات ہے یہ نبیوں کا سلسلہ بھی چلا اور ان کا خاص طور پر قرآن نام لے کر ان کی اولاد کے بارے میں یہ ساری باتیں کرتا ہے تو اب آپ دیکھئے اس میں جو کچھ ہے اچھی باتیں ہیں کہ ماباک کے ساتھ نیک سلوک کرو اور جو قرشدار ہیں جو قرابتدار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیموں اور مفتاجوں کے ساتھ بھی اور اچھی بات کیا کرتا ہو مگر اس کے علاوہ یہ باتیں تو ایک کامل ہیں جو آپ کو وہ ہر کسی کے ہر مذہب میں ہر جگہ مل جائیں گے مگر اللہ کسی بات کسی اور کو نہیں پوچھنا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کسی بات ظاہر بات سے کوئی دوسرے مذہب کا خدا وہ اپنے خدا کو پوچھتا ہے اسی طرح سے نماز قائم کرنے کی بات یہ بھی جو قومن نہیں ہو سکتی نماز قائم کرنا اس کا تعلق صرف اور صرف اسلام سے ہے اور زکاعت دینا یہ بھی جو ہے اصل میں جو جس طریق جس کام کو سوالہ جی قومن نہ بھی ہو لیکن یہ کم سے کم ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ والی باتیں ہونا ہے اس کو سمجھ میں تو آئے بولا کیا جا رہا ہے نماز قائم کرنا سمجھنا مشکل ہے ایمان لانا سمجھنا مشکل ہے بنی ذرائل مشکل ہے تو یہ سارے مشکل باتوں کے ساتھ اگر کچھ اچھے جملے جوڑے دیئے ہوئے ہیں تو وہ مجموعی طور پر اچھی بات نہیں مانی جائے گی اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر اب وہ بہت سے ہمارے مومن بھائی کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھی باتیں ہیں تو ٹھیک ہے ہم ان کو جو ہے ایک طرح ان کی فیس ویلو پر ہم ان کی بات کو کہیں کہا ٹھیک ابھی اچھی باتیں ہیں جہاں جو ہے ہم اس کو ویسے بیان کر دیں گے اب اس میں ابھی بھی اگر کچھ امبیگویٹی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو یہ تو جو ہے جو مسئلہ جو ہے کنکران کے ساتھ وہ تو ہے مگر جو کچھ لکھا ہے ہم اس کو اینجیٹیز پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے اور یہ کام ہم کر رہے ہیں ہندی میں کیا کہا گیا بھائی ذرا یہ بھی بتا دیں اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے درڑ وچن لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت وندنا نہیں کروگے تتھا ماتا پتا کے ساتھ اکار کروگے اور سمیت ورطی سمبندیوں اناتھوں دین دکھیوں کے ساتھ اور لوگوں سے بھلی بات بولوگے تتھا نماز کی ستھاپنا کروگے اور زکاة دوگے پھر تم میں سے تھوڑے کے سوا سب نے موہ پھیر لیا اور تم ابھی بھی موہ پھیرے ہوئے ہو اچھا ابھی بھی موہ پھیرے ہوئے ہو یہ کیسی بات ہے ابھی بھی روٹے ہوئے ہو ابھی بھی روٹے ہوئے ہو چلیے آیت نمبر 84 یہ کہہ رہی ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ سُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر ذرا یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تم سے مضبوط عد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا ہندی میں کیا کہا گیا جی اس میں یہ کہہ رہے ہیں تتھا یاد کرو جب ہم نے تم سے درڑ وچن لیا کہ آپس میں رکھت پات نہیں کرو گے اور نہ اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے پھر تم نے سویکار کیا اور تم اس کے ساکشی ہو ساکشی ہو جی ہاں آیت امر ایٹی فائی میں یہ کہا جا رہا ہے سمَّ أَنْتُمْ هَا أُلَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ یہ جو شروعات ہو رہی ہے آیت کی تم یاد کرو تو یاد کرو سے یہ مطلب ہے کہ آپ کی میری کوئی باتچیت ہوئی بھی ہے اور آپ بھولے بیٹھے ہیں تو میں آپ کو یاد دیانی کیلئے آیا ستارٹ یہی سے ہو رہی نا بات ہو دی دی ہاں اب یہ کس کو بول رہے ہیں یاد کرو یہ موسیٰ کو بول رہے ہیں کیا موسیٰ محمد کو بول رہے ہیں یاد کرو اب یہ کتاب تو ہمارے مومن بھائی جوڑتے ہیں ان کے اپنے موم بول نبی کے ساتھ مگر اب یہ کہانی جرسل مسلمانوں کے نبی کو سنائی جا رہی ہے یعنی موسیٰ اور اس کے قوم جس کو یہ لوگ بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے حوالے سے اب یہ بات تو ایسی ہو رہی جیسا ہے کہ بنی اسرائیل کو ڈائریکٹلی کہا گیا اس میں کہا جا رہا ہے مگر مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات بنی اسرائیل سے کہی تو جا رہی ہے لیکن یہ کہانی اور یہ بات اللہ جو ہے ان کے نبی کو سنا رہا ہے اب یہ ان کا دعوہ ہے یعنی یعقیدہ ہے ایتی پائی میں یہ کہا گیا سمہ انتم هاؤلائی تقتلون انفسكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعذبان وئن یأتوكم اصارا تفادوهم وہو محرمون علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزیون في الحياة الدنیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ هُمَ اللَّهُ جِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اچھا مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اچھا اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے سلم میں تقتلون انفسكم کہا گیا تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو لیکن اب یہ مرودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو یعنی بے گھر کر دیتے ہو ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں بٹے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں لڑائی میں پکڑے ہوئے ہیں شاید لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو اب یہ بنی اسرائیل کو یہ بتایا ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے اور پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے جو تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو کیونکہ تب تلون کا لفظ آیا ہے پہلے مزارے ہے جو کنوں کو اپنوں کو یا اپنے آپ کو قتل کرتے تھے مسئلہ یہ ہے قرآن کا اگر اپنے کو قتل کرنا ہے تو بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے اپنوں کو قتل کرنا ہے تو بھی یہی استعمال کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے تو بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے بہت تنگ ہے بہت محدود ہے وہ بہت ہی لیمٹر لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا لیکن سامنے والے کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتا ایک طرف تو قرآن کا یہ مسئلہ ہے دوسری طرف قرآن کا یہ بھی مسئلہ ہے بلاقات کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں علیماء کی یہ بہت ایڈوانس اور بہت وسیع لینگلیج ہے اس میں ہر چیز کے لیے بہت زیادی سبٹیٹیوٹس اور ہممانی الفاظ اور جملے ہیں گرامر بہت وسیع ہے کہ واحد کے لیے ایک لفظ ہے جمع کے لیے ایک لفظ ہے دو سے زائد جمع کے لیے اور ایک ایک لفظ ہے نہیں دیکھئے فساحت اور بلاغت عربی میں ضرور ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لغت کے ساتھ بڑی ہوئی ہے جبکہ قرآن لغت نہیں ہے قرآن لسان ہے یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کو اور دوسرے بھائیوں کو بتائی تھی قرآن اپنے آپ کو ہر جگہ لسان کہتا ہے جسان کا مطلب ہے بولی جبکہ یہ باتیں جو پساحت اور بلاغت کی جاتی ہیں وہ اصل میں جڑی ہوئی ہیں لغت کے ساتھ لغت اصل میں ایک ترقیابتہ شکل ہے کسی بولی کی قرآن ترقیابتہ نہیں ہے قرآن کی بولی غیر ترقیابتہ ہے یہ اس کے اندر اتنے گروپ اور اس نے سکم ہیں اتنی جو ہے اتنی کمزوریاں ہیں کہ قرآن کا بولنے والا اپنی بات کو اپنے بات کو جو ہے بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے یا تو اس کے پاس بہت ہی limited جو ہے الفاظ ہیں اسی کے اندر وہی بات کو تہرانا چاہتا ہے سمجھے اب جیسا اولا یکولو ایک وہ پیل ہے یہ وہ لفظ ہے جو قرآن میں پتہ نہیں کتنے ہزار بار repeat ہوا ہے اچھا اللہ بول رہا ہے تو بھی قالا ہے موسیٰ بول رہا ہے تو بھی قالا ہے اور ابلیس بول شیطان بول رہا ہے تو بھی قالا ہے اب ترجمہ کرنے والے کیا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ فرمانا اور موسیٰ کے ساتھ یا مطلب وہ عرض کرنا اور ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے بولنا لیکن یہ سارے ترجمہ ہیں قرآن میں تو ایک ہی لفظ ہے قالا یکولو اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا ایک ہی لفظ ہے کل کہہ دے یعنی مطلب ہر جگہ وہ اس کا فیل وہی ہے قالا یکولو سے جتنے الفاظ بنیں گے وہی الفاظ جہرائے جا رہے ہیں وہی لفظ اللہ کے لیے بھی موسیٰ کے لیے بھی اور جہاں لوگوں کے لیے بھی فرشتوں کے لیے بھی اور شیطان کے لیے بھی ایک ہی لفظ ہے لفظ ایک ہی ہے اچھا اگر کوئی ایڈوانس عربی کی کوئی دوسری اقادی عدبی کتاب ہو تو اس میں اس سے اور اچھے انداز میں چیزیں مل جاتی ہے عربی میں یقیناً یقیناً بے شبہ اس میں کوئی شک ہوئی نہیں سکتا کیونکہ عربی میں جو کتابیں جو جو اشعار کے جو ہے جو دیوان جو دیوان جو اشعار کی کتابیں آپ کو جو یعنی ایک سے ایک شعورہ جو گزرے ہیں ان سب کا تعلق کس سے ہے لغت سے ہے اور لغت کسی بولی کی ترقی آپ تشکل ہوتی ہے اس میں باقاعدہ قوال زوابط ہوتے ہیں قرآن کا کوئی ذابطہ نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں ہے یعنی میں اس سے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ قرآن ایک بات کو بیان کرنے کے لیے پتا نہیں کتنے سینکڑوں الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن اپنی بات بتا نہیں پاتا سمجھا نہیں پاتا یہی معاملہ سوم یا روزے کے تعلق سے ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے آپ کو ایک سو بہتر لفظ استعمال کیا اس کے باوجود اپنی بات وہ سمجھا نہیں پایا اچھا کہنا چاہا اس قدر مبتدی اور اتنا جو ہے وہ وہ جو ہے ضعیف الکلام ہے قادر الکلام نہیں ہے ناقص الکلام ہے قرآن کا بھولنے والا ناقص الکلام ہے تو اب آپ دیکھیں یہاں پر جو کچھ کہا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو تم نکالتے ہو اپنے ایک گروہ کو تم میں سے اس کے اپنے گھروں سے ہے تظاہرون علیہم اور پھر جو ہے ان پر تم تڑھائی کرتے ہو بالاسم والعدوان ایک جو ہے گناہ کے ساتھ اور جو ہے زیادتی کے ساتھ وئین یا توکم اصارا اور جب تم جو ہے وہ اور جب وہ قیدی بنا کر جو جو ہے وہ آئیں گے تمہارے پاس جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو حاناکہ وہ تم پر حرام کیا گیا وہ ہوا محرمون علیہم اخراجون یعنی ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا اور فدیہ لینا بھی حرام لیکن یہ سارے کام تم کرتے ہو کتاب کے کچھ حصے کا پر تو جو ہے تم ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو تم انکار کرتے ہو اس کا کفر کرتے ہو اور یہی معاملہ آج بھی کتنے لوگ آتے ہیں نا یعنی دیکھیں وہ قرآن کے کچھ حصے پر تو جو ہے ایمان ہے ان کا لیکن جہاں بات جو ہے کنٹروورسی کی آتی ہے ان کے سامنے ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ان میں گھپے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومن بھائی کیا کرتے ہیں وہاں سے وہ بڑکتے ہیں وہاں سے جلے بھی بنانا شروع کرتے ہیں بھئی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی بھی مومن یا اس کا عالم دین جب جلے بھی بنانے پر اتراتا ہے تو معاملہ سمجھنے کے گربڑ ہے اس کے بعد کلیر کر جو ہے جواب نہیں ہے وہ بات کو آسانی کے ساتھ سمجھا نہیں پاتا تو اب جو ہے اس کے پاس ایک ہی مجبوری ہے ایک ہی راستہ ہے جو جلے بھی بنائے جلے بھی بنائے جلے بھی بنائے جلے بھی بنائے ہاں جی ہاں جی ہی بھی بھولی ہے پھر تم وہی ہو جو اپنوں کی ہتیا کر رہے ہو تثہ اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہو اور پاپ تثہ اتیچار کے ساتھ ان کے ورد ساہتہ کرتے ہو اور یدی وہ بندی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا ارث ڈنڈ چکاتے ہو جبکی انہیں نکالنا ہی تم پر حرام اوید تھا تو کیا تم اس تک کے کچھ بھاگ پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو پھر تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں جو کرتے ہو تو ان کا ڈنڈ کیا ہے اس کے سیوا کی سانسارک جیون میں اپمان تثہ پر لے کہ دن اتی کڑی یا اتنا کی اور پھیرے جائیں اور اللہ تمہارے کرتتوں سے نشچیت نہیں ہے واقعی جی لبی بہت بڑی واقعی جو ہے اب باتوں کو کیسے گھمایا گیا دیکھئے اچھا کچھ نقیق ہے آیت نمبر ایٹی سکس کہہ رہی ہے اُلَاہِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآَقِعَةَ فَلَا يُقَفَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ اچھا وہ لوگ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیج کر دنیا کی زندگی خرید لی لہٰذا ان کی سزا میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی یہ الفاظ ہندی میں کیا ہے ہندی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی آخرت پر لوگ کے بدلے سانسارک جیون خرید لیا اتح ان سے یادنہ مند نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی سہیتہ کی جائے گی ٹھیک ہے آیت نمبر 87 میں آیا ہے ہم پڑھتے ہوئے چل رہے آگے لیکن ایسا کوئی انڈرسٹینڈنگ کوئی مطلب سمجھ بھی نہیں آرہا بسا ہے لکھا ہم پڑھ لے سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہے لیکن اچھا ہم کو سننے والے جو مومن ہیں ان کو تو سواب مل رہا بھلے ہمیں سواب نہ ملے لیکن ان کو تو مل گا نا بھی تو اگر قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ہر دو صورت تو ان کو سواب مل رہا تو اس لیے میں یہ جو ہے ہمارے مومن بھائیوں سے کہوں گا کہ بھلے سچوالہ کی بات آپ نہ مانیں لیکن کم سے کم سچوالہ جو کتھ کہہ رہا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس پہ جو ہے آپ کو سواب تو ملے گا نا تو سچوالہ کو سننے آپ فائدہ ہی ہے آپ کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلْ وَآَتَيْنَا عِيْسَ بْنَا مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ عَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر ابھی کچھ ہی دن چند آیتوں پہلے کہا گیا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ابھی تو کہے تھے نا پھر یہ کہنا کیا ضروری ہے بھئی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی مطلب یہ سورہ بخرا میں ہی دو بار آگیا ہے یہ ذکر موسیٰ کو کتاب دی کتنے بار بولو گئے بھئی کتنے بار بولو گئے اس میں سے ایک بار لیکھ دیتے کہ ہم نے محمد کو قرآن دی ایک بار کم سے کم یہ لکھنا چاہیے تھا موسیٰ کے بارے میں تو آپ اتنا کہہ رہے ہیں ان کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا محمد کو یا دیا بھئی کیا دیا کچھ بھی نہیں بلکل خالی دامن پھر محمد کا دامن خالی پڑا ہے قرآن میں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد پید در پید رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد کی اچھا دیکھیں یہ ساری خوبیاں یا تو موسیٰ کے ساتھ چڑی ہیں یا تو موسیٰ کے ساتھ چڑی ہیں یا عیسیٰ کے ساتھ ہیں محمد کے ساتھ کونسی خوبی ہے بھئی بھئی دیکھیں قرآن میں محمد کو رسول اللہ کہا گیا رسول اللہ تو عیسیٰ کو بھی کہا گیا اب یہ کہیں گے ہمارے مومن بھائی کہ قرآن میں محمد کو دو بار رسول اللہ کہا گیا تو قرآن کہتا ہے محمد تو ہے ان کے نام پر چونتی کے نام پر بھی ہے یوسف کا بھی سورہ ہے ہوت کا بھی سورہ ہے اور ابراہیم کا بھی سورہ ہے بھی تو کیا ابراہیم کو جی گئی قرآن اور تو اور بقرہ گائے اور چونتی کا بھی نام ہے کیونکہ ان کو جی گئی قرآن جیسے کتنا کوکرہ معاملہ ہے اگر محمد کو دو بار رسول اللہ کہا گیا ہے تو عیسیٰ کو تین بار رسول اللہ کہا گیا ہے نا ہے نا صحیح اچھا پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی رسول جب کبھی کوئی رسول تمہاری خواہشات کے خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا ہندی میں کیا کہا گیا یہ تو بلکل ایسی بات بھی کہ کوئی گورنمنٹ کے طرف سے حکم لے کر آیا اور لوگوں نے وہ بجائے حکم ماننے کے وہ آفیسر کوئی قتل کر دیا ایسا ہو جائے تو گورنمنٹ کیا کریں گی کیا کریں گی ایسا تو نہیں ہوتا نا نہیں بھئی چلے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بڑا ہے گورنمنٹ بھی انسانوں ہی کا ایک جتہ ہے نا یہاں تو یہ possible ہے لیکن اللہ جو ہے جب کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول یا نبی بنا کر بھیج رہا ہے اور انسان عام لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں تو اللہ کیا کر رہا رہی تو پھر تو یہ رسول یا نبی بننا ایک طرح کر اس کی کام ہے تو کوئی بھی شک ان کو مانگا رہے ہر اس کی کام ہے نبی تو اللہ بچا نہیں پاتا اپنے نبیوں کو رسولوں کو ایک عام لوگ اس کو قتل کرتے ہیں یہ انداز کیا ہے یہ باتیں کیا ہیں اللہ کی طرف سے خالق کائنات کی طرف سے بھیجے گئے رسول کو یعنی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اللہ کا ان کو ایک عام لوگ جو ہے کوئی بھی شک ان کو قتل کر رہا ہے اور اللہ بیٹھے تماشا دے رہا کچھ نہیں کر سکرا نہ قتل فرور سے بچا کر رہا ہے اچھا وہ قتل ہو گیا تو دوسرے رسول کو بھیج رہے ہیں ایسی حرکت ایسا کام تو اب انسانوں کی گورنمنٹ بھی نہیں کرتی نا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ نکالتی ہے اچھا ایک جو بھی ریپریزنٹیو ہے گورنمنٹ کا اس کو مارا رہا گیا تو باقاعدہ جو ہے گورنمنٹ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری ایک ایسا قانون نکال آ جاتا ہے کہ تاکہ ان کے گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیو ہے ان کی جان کی جو ہے کوئی حفاظت ہو کوئی سرکشا ہوتا نہیں ہوتا ہوتا نا بلکل ہوتا مگر یہاں مامل آئے ایک کا خطر ہو رہا ہے تو اللہ میاں دوسرے کو بھیج رہے ہیں اس کا بھی خطر ہو رہا ہے کیا ہے یا رب صاحب کیا ہے اللہ میاں ہے کیا ہے اچھا آیت نمبر ایٹی ایٹ یہ کہتی ہے یہ انگیز پڑھ لیتا ہوں سر میں جی 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 ہاں جی ضرور تتہ ہم نے موسیٰ کو پستک تورات پردان کی اچھا تورات بیکٹ میں لکھ رہے ہیں تورات دوے لکھیں گے ہم نے موسیٰ کو پستک تورات پردان کی اور اس کے پسچات نرنتر رسول بھیجے اور ہم نے مریم کے پتر عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور روحور قدسہ دوارہ اسے سمرتن دیا تو کیا جب بھی کوئی رسول تمہاری اپنی منمالی کے ورد کوئی بات تمہارے پاس لے کر آیا تو تم اکڑ گئے عطا تم نے نبیوں کو جھٹلا دیا اور کچھ کی ہتیا کرنے لگے اب دیکھیں یہ اندار جو ہے اب ہمارے جو پینسلیٹرز ہیں جو اپنے منگھرت عقیدے قرآن کے ٹرینسلیشن میں جو دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ان منگھرت عقیدوں کی کوئی بھی جو ہے تائیت قرآن سے نہیں ہوگی قرآن سے ہوتی ہی نہیں پورے قرآن میں سے کسی ایک آیت میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی کہیں نہیں لکھا یہ عقیدہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا منگھرت ہے منگھرت عقیدہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا کہ ہم نے موسا کو تورا دی لیکن یہ ہر باڈ جہاں کہیں الکتاب آیا ہے تورا کے معنی میں لیتے ہیں اور تورا لیتے ہیں تورا کو تورا دی القرآن تو نہیں کہہ رہا بھئی تم کون ہوتے یہ بات کہنے والے قرآن تو ہر جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسا کو الکتاب دی اور تم کہہ رہے جو تورا دی کہ تمہارا اپنا منغرت عقیدہ ہے نا قرآن کی بات تو نہیں کہہ رہے تم اس کا مطلب تم کو یہ مجرم ہے تم لوگ اپنا عقیدہ قرآن کے ترجمہ میں تم انڈیل دیتے ہو ڈال دیتے ہو گسا دیتے ہو آیت تمر 88 میں یہ کہا گیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف بَلَّا عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اچھا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے دل محفوظ نہیں ہے اچھا تمہارے دل محفوظ ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف کی طرح ہے بل نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے کفر کیا تو وَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنَا ان میں سے چند ہی لوگوں نے جو ہے ایمان لائیا ان میں کیے چند ہی لوگ ایمان لائے باقی کے لوگ کفر کیے اب وہی ایمان ملا اچھی بات ہے بچوالا جی کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے مطلب صرف ایمان لائیا اور ایمان نہیں لائیا پہ اچھا ہی اور درائی ہے سب سے اچھی بات یہ کہ ایمان لانا ہے نا ایمان سے بلکہ اچھی بات اور کیا ہوگی بتائیے لب ریپ کرنے کی کوئی سزا نہیں ہے دیہا باقہ ہمارے دل کوئی سزا نہیں کوئی سزا نہیں ہے پورے قرآن میں سارے کے سارا زور ایمان پر ہے سارا زور اور ایمان ہی ایمان ہی کو جو ہے گلوریفائی کیا گیا ہے ایمان لانے والوں کو جو ہے ترہ ترہ کی انعامات اور جو ہے ان کے لیے جنت ہے جنت کی نعمتیں ساری چیزیں ہیں تو سارا زور سارا انکریجمنٹ کس کے لیے ہیں ایمان پر ہے ایمان لانے والوں کے لیے اور ایمان بھی کیسے ایمان بالغیب چکچاپ جانے اپنے اقل پر تالہ لال کے ایمان لانا ہے مان لینا ہے مان لینا جاننے کی کوشش نہیں کرنا کھوز نہیں لگانا سوار نہیں کرنا یہ اس طور میں نہیں رہنا کہ جو ہے اس میں لوجیک کیا ہے نہیں لوجیک کو جی کچھ بھی نہیں لوجیک کو گولی مارو سمجھے لوجیک کو گولی مارو اور چکچاپ مان لو اور نہیں ماننا یہ سب سے بڑی جو ہے یہ گمراہی ہے سب سے بڑا یہ سب سے بڑی بڑی ہے ماننا سب سے بڑی اچھائی ہے اور نہیں ماننا سب سے بڑی بڑی ہے بس یہ سوال پوچھنا سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فر کی طرف جا رہے ہو شک ہے آپ کے دل میں ایک بار شک کا کیلہ اگر آپ کے اندر آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کفر کے راستے پر چل پڑے اس لیے شک آنے سے پہلے تم اس کو ایمان کی اندھیرے میں اس کو لے کے ساتھ لے جاؤ گھپ اندھیرے میں رہنا ہے تم کو ضرورہ برابر کہیں روشنی کی رہے کوئی ضرورہ ایک کرنے تک نہ آئے ایسی جگہ تم اپنے آپ کو رکھنا ہے یہاں پوری طرح سے اندھیرہ ہو ایمان سب سے بڑا اندھیرہ ہے اور اس اندھیرے سے نکلنے کی کوشش کرنا دراصل یہ کفر ہے یہ ہندی میں کیا کہا گیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بندہ ہے بلکہ ان کے کفر انکار کے کارن اللہ نے انہیں دکار دیا ہے اس لیے ان میں سے بہت تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں جی ہاں ایتی نائن میں یہ کہا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَاہُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقِّحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اچھا اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی اس کے ساتھ ان کا برطاؤ کیا ہے باوجودے کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے باوجودے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکروں پر اچھا یہ ظاہر بات تھی ہے کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس مثل میں مسلمانوں کے مو بولے نبی کی طرف یعنی مطلب وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ کوئی شخص آئے اور ان کو کامیاب کرے ان کی مدد کرے اور وہ جب آ گیا یعنی اب یہاں اشارہ ہی دیا جا رہا ہے کہ قرآن کا جو نبی ہے وہ اس کی تم تمنا کرتے تھے اس کے بارے میں تم سوچتے رہتے تھے کہ کوئی آئے اور ہماری باتوں کی تصدیق بھی کرے اور پھر جو ہے تاکہ ہم اس کو مانیں اور ہم اس کو پہچا تو یہاں بن اسرائیل پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم یعنی اس نبی کو جو قرآن کا نبی ہے اس کو تم بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہو بلکہ کئی جگہوں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچان لیتا ہے آپ سمجھے لیے نا ایک باپ اپنے بیٹے کو جیسے پہچان لیتا ہے ایکزیکلی تم بھی اسی طرح اس نبی کو پہچان لیتے ہو تم پہچان چکے ہو لیکن صرف اندر کی دشمنی ہے عناد ہے اس کی وجہ سے تم اس کو مان نہیں رہے ہو یہ الزام ہے اسرائیل پر یہود پر نصارہ پر یہ الزام ہے کہ تم لوگ اس کو پہچان گئے اور سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لارے یعنی یہ الزام بھی one sided ہیں ارے بھئی وہ لوگ تو صاف کریں تمہارے پاس آکر کی تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کا ایک تو ثبوت دو ایک پہچان دے کہ تم جھوٹے ہو یہاں تو معاملہ اُلٹ ہے بلکل بلکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ وہ پہچان گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے سراسل جھوٹا ہے سراسل جھوٹا ہے وہ یہ پہچان تو ضرور گئے کہ یہ شخص جھوٹا ہے مگر آپ پران کہہ کر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سچا ہے پہچان گئے کہ کہاں سچا ہے بھئی اس نے اپنے سچے ہونے کا ان لوگوں کو کیا ثبوت دیا کیا ثبوت دیا سٹیج کے پیچھے کی چیزیں دکھائے کبھی بھی کہ یہ پہاڑ کے پیچھے اگر ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ لوگ مانو گے تو انہوں نے کہاں مانو گے ہاں تو کیا یہ بات مان لو سب ایسی بات ہیں اسی طرح دیکھیں انہوں نے کئی بار کئی موقعوں پر اس شخص کو پرکنا چاہا ہے اور ہر جانچ میں ہر پرک میں یہ شخص بھوٹا ثابت ہوا بے بنیان ثابت ہوا یہ اپنے دعاوہ سبوت کے طور پر ابھی تک کوئی ایک بھی دلیلیہ نہیں دے سکا اب آپ دیکھیں اب یہ ہوتا نا کہ تمہارے پاس فرشتہ آ رہا بھئی دیکھیں مسلمانوں کے موبور نبی کا یہی تو دعاوہ تھا نا کہ اس کے پاس جبریل نامی ایک فرشتہ آتا ہے ملک ٹھیک ہے آتا ہے ٹھیک ابھی آ رہا تم بار بار یہ دعاوہ کر رہے ہو تو لوگوں نے پوچھا کہ ابھی ایک دن ہمیں بھی دکھاؤ نا بھئی مطالبہ کر رہے ہو نا کہ تم مجھے مانو برو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کس بنیاد پر مانے ہیں تمہیں بالکل جو ہے ایک عام سے آدمی ہوں جو کہہ رہے ہیں یہ مسلمانوں کے نبی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں میں عام آدمی نہیں ہوں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا جو ہے رسول ہوں اور میری اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے پاس ایک ناموس ایک فرشتہ آتا ہے جبریل نام کا اچھا واقعی آتا ہے ہاں آتا ہے اچھا بھی کبھی روزہ نہ آتا ہے جب جب کئی بار آیا ہوگا ایک بار ہمیں دکھاؤ بھئی ہم چند لوگوں کو جمع کرو اور ہمارے سامنے اس کو دکھا دو اگر ہم دس بیس لوگ بھی اس کو دیکھ لیں واقعی یہ فرشتہ ہے اگر ہمیں لگ جائے کہ ہاں یہ فرشتہ ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی ایمان لائیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے کہیں گے کہ ہاں بھی یہ شخص جو بھی کہہ رہا ہے جو بھی بول رہا ہے بالکل صحیح بول رہا ہے لیکن مجال ہے کہ یہ اس شخص نے ایک بھی دلیل دی ہو ایک بھی دلیل مجال ہے پورے کا پورا قرآن خالی پڑا ہے اپنی ایک بھی ثبوت سے خالی پڑا ہے ان لوگوں کو کسی بھی بنیاد پر یہ قائل نہیں کر سکا کوئی نہیں ہاں اب اس شخص پر ایمان کون لائے یا تو وہ بدھو لوگ تھے بدھو سر چاہ کر بول رہی ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے کا ایک پاعدہ یہ ہے کہ ہمیں لوٹ مار میں ترہ ترہ کی نیمتیں ملیں گی لونڈیاں ملیں گی اور پھر یہ شخص یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں مہاوی پورے ملیں گی جنتوں کے ناز و نعم ملیں گے تو اس لئے وہ لوگ ساتھ یہ محض لالت کی وجہ سے ورنہ جو لوگ ستے تھے جو لوگ عقل لگتے تھے علم لگتے تھے تو لوگ واقعی سنجید آتے انہوں نے اس کا بلکل برملہ طور پر انکار کر دیا انکار کر دیا کیونکہ اس شخص کے پاس اپنے اس دعوے کو لے کر کوئی سبوت نہیں تھا کوئی بھی سبوت نہیں ہندی میں کیا کہا گیا ہی سر اور جب ان کے پاس اللہ کی اور سے ایک پستق قرآن آ گئی جو ان کے ساتھ کی پستق کا پرمانکاری ہے جبکہ اس سے پورو وے سوے کافروں پر ویجائے کی پرارتہ کر رہے تھے تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے پھر بھی ان کا انکار کر دیا تو کافروں پر اللہ کا دھکار ہے اب یہاں قرآن لکھ دیا مہاں پستق کو وہاں انہوں نے تورات لکھ دیا اور یہاں پستق کو قرآن لکھ دیا حانکہ نہ تو وہاں تورات لکھی ہے اور نہ یہاں پر قرآن لکھا ہے دیکھیں یہیں پر ہمارے یہ یہ ہے 87 میں ہے یہ تطح حمد موسیٰ کو الکتاب دی تو یہاں انہوں نے تورات لکھا اور یہاں لکھا ہے قرآن 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 جبکہ دونوں جگہ بھی یہ باتیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں ترجمہ یہ نہیں ہے نہ تو وہاں پر تورات ہے اور نہ یہاں پر قرآن ہے اپنی منمرضی دیکھیں اچھا آیت نمبر نائنٹی یہ کہہ رہی ہے بِئْسَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَرَوَّاهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَوَّاهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَابِهِ فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَعْذَابٌ مُحِينَ ایسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نماز دیا لہذا اب یہ غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت زلت آمیز سزام پرر ہے ایکٹوال ٹیکس میں یہ کہا گیا کہ کتنا برا ٹھکانہ کتنا برا ہوا کہ انہوں نے خرید لیا یا بیش جالا اچھا یہ شرعہ کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے بیشنا بھی ہوتا ہے یہ ایک لفظ دونوں معنوں میں آتا ہے یہاں پر یہ بیشنے کے معنوں میں تو اگر اگر کوئی ترجمہ کرنے والا اسے خریدنے کے معنوں میں لینا چاہے تو اب یہ لفظ ہے چاہیے اب مان رہو سچوالا یا عبدالحمد کا کہنا ہے کہ میں اسے خریدنے کے معنوں میں لکھنا چاہ رہا ہوں لکھ سکتا نا لکھ تو سکتا ہے اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ہے اس کے دو معنوں میں اچھا دو نمازہ دو نمازہ بلکل دو نمازہ بلکل اُلٹ ہیں دیکھیں خریدنا بیٹنے کا اُلٹ ہے اور بیٹنا خریدنے کے اُلٹ ہے مگر اب یہ دو نمازہ اس لفظ کے آتے ہیں تو کتنا برا جو ہے ہوا جو انہوں نے بیش ڈالا اس کے بدلے میں جو اپنے نفس کے ذریعے اپنے آپ کے ذریعے انہوں نے اسے بیش ڈالا کتنا برا ہوا ان کا یہ بیشنا اچھا کہ انہوں نے انکار کیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا کیوں انکار کیا اس لئے زد کی وجہ سے اپنی ہڈ دھرمی کی وجہ سے کہ اللہ جو ہے نازل کچھ بھی نہیں کرتا اپنے فضل سے یعنی اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے اپنے بندے پر جو کچھ وہ چاہے جو نازل کیا ہے یا نازل کر رہا ہے وہ اس کو تو نہیں مان رہے ہیں اس لئے کہ ان کے اندر ہڈ دھرمی ہے ہڈ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے ہیں اچھا تو اب اس کا اس کا بدلہ کیا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ غصے پر غصہ ان کو جو ہے ان کو گھیر لیا غصے پر غصہ ان کو گھیر لیا اور کاثروں کے لیے بہت ضلیل کرنے والا عذاب تیار ہے اندی میں کیا کہا گیا یہ کہتے ہیں اللہ کی اتاری ہوئی پستق کا انکار کرنے کر کے برے بدلے پر انہوں نے اپنے پرانوں کو بیچ دیا اس دویش کے کارن کی اللہ نے اپنا پردان پرکاشنہ اپنے جس بھکت یہ بریکٹ پہ بریکٹ ہے سچوالہ لیا اپنے جس بھکت پر چاہا اتار دیا آتا وے پرکوپ پر پرکوپ کے ادھکاری بن گئے اور ایسے کافروں کے لیے اپان کاری یادنا ہے آیت نمبر نائنٹی ون یہ کہہ رہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَجِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ جب ان سے کہا گیا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی پہلے سے بنی اسرائیل پر ہمارے ہاں جو موجود ہے کتاب ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں ہم اس کی علاوہ کسی اور چیز پر ایمان نہیں لاتے ہیں اچھا اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا نے مطلب بھی جناب ایک بات اکثر اسلام کی ماننے والے اور دیگر لوگ بھی ہم سے کہتے ہیں جیسے کل تاہر صاحب بھی کہہ رہی تھی قرآن میں اچھی باتیں بھی بہت ساری ہیں اور وہ باتیں بھی آپ کو بتانی چاہیے میرا ایک ماندہ یہ ہے کہ اس میں ایک لیمیٹیشن ہے کہ قرآن لے اگر کوئی یتیموں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اگر کوئی بات ہے اور اس کے عجر کی بھی بات ہے تو وہ سب کیلئے نہیں ہے وہ کنڈیشنل ہے آفٹر ایمان ہے وہ ایمان کے بنا تو تمہارے اچھا ہی تو میلیش نہیں ہے یہ دیکھیں قرآن یہ بات بار بار کہہ رہا ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے اس میں کہا گیا کہ وہ جو کافر ہیں وہ بھلے جو جو کر دیں بھئی کیا کیا اچھے سے اچھے عمل کریں وہ اپنی جتنی پونڈی ہے سب کچھ جو ہے یعنی انسانوں کو دے دیں جو محتاج ہیں جو غریب ہیں اب مال لو اس میں مسکین بھی ہیں محتاج جو بھی ہیں ان کو اگر دے بھی ڈالتے ہیں یا ان کے لئے اچھے سے اچھا ان کے لئے کوئی کالک بنا دیں یونیورسٹی بنا دیں کوئی رسدگاہ بنا دیں یا پھر ان کے لئے تعلیمی مراکز بنا دیں اور ان کے لئے کیا کیا جو جو کرنا ہے لیکن قرآن کی نظر میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے کچھ بھی ویلو نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں سب سے پہلا کام ایمان دانا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس کے بغرد کوئی ویلو نہیں ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لائیں گے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو پہلے سے موجود ہے ہم اس کو مانتے ہیں تمہاری یہ کتاب تو کیوں مانے بھئی کیوں مانے ان کا سوال بالکل واجبی ہے ٹھیک تم یہ یہ کتاب یعنی پہلی بار سب سے پہلے ایک پرابلم کیا آتا ماذب ہے بنی اسرائیل جس جس لینیج کو کہتے ہیں وہ ان میں نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا ٹھیک ہے اب یہ جو شخص ہے جو اپنی آپ کو نبی کہہ رہا ہے مسلمانوں کے جو ہے اسموں گول نبی کا تعلق خود مسلمانوں کے مطابق بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ بنی اسرائیل سے ہے آپ سمجھ رہے بنی اسرائیل سے مسلمانوں کا مو بولا نبی ہے اچھا اب قرآن خود بھی جو ہے اگر دیکھیں گے تو قرآن نہ تو کسی بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے نہ بنی اسرائیل کسی نبی کا ذکر کرتا ہے یہ عجیب معاملہ ہے تو اب یہ بنی اسرائیل کا بھی یہ کہنا تھا کہ بھئی نبوت ہمارے ہاں ہیں انبیاء ہمارے پاس آتے تھے کتاب ہمارے پاس ہے حکمت ہمارے پاس ہے تو تم کونے بھئی تم کس ٹھیک کی مولی ہو وہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں ہم تمہارے کتاب ہوں یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے نا کہ آج یہ تو ہماری ہی کاپی کرنا چاہ رہے بلکل ہر چیز ہماری کاپی کیا ہے بلکل وہی بات ہے یہ وہ شخص ہے جو کئی چیزیں ہم سے ٹھرا لیے ٹھرا کر اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اچھا اس کے پاس اس کے نبی ہونے کی کوئی دلیل نہیں نہ تو یہ سلسلہ ہمارا سلسلہ ہے دیکھیں بنی اسرائیل کو یہ معلوم تھا کہ جو ہے نبوغت ہمارے ہاں چلی آگئے انبیاء ہمارے پاس ہیں کتاب کا سلسلہ ہمارے پاس ہے حکمت ہمارے پاس ہے یہ بات جو ہے بنی اسرائیل کو معلوم ہے لیکن یہ شخص ٹوٹلی ان کے باہر ہے آنکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسے اللہ کہا گیا اور یہ شخص واقعی وہ پہلے نبیوں سے کہیں زیادہ جو ہے ٹھوز ثبوت دینا چاہیے تھا اس کو تاکہ اس کا کوئی انکار کرنے ہی نہ سکے مگر یہ ملک کے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ بلکل اُلٹ ہے محمد وہ میں بتایا ہے وہ جو یہودی ہے سیمیول اور وہ وغیرہ جو ربائی ہے وہ بلکل مان رہے ہیں ان کو نبی کہ ہاں ہمارے پاس لکھا تھا کہ ایک محمد آنے والا ہے وہ تم ہی ہو کہاں آنے والا ہے پہلی بات تو یعنی جو ہے جو جس طرح کہ ان کا لفظ اس میں آتا ہے وہ اس کا تعلق اس مکہ سے نہیں ہے جسے آج مکہ کہا گیا پہلی بات دوسری چیز وہاں محمد نہیں ہے وہ اس کا پرنونسیشن جیسا ہے نا یہ لوگ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہے لیکن وہ کسی اور کانٹیکس میں بات آئی ہے دیکھیں اب کسی جگہ کسی کتاب میں کچھ کہا گیا کوئی ایک لفظ آ گیا وہ اس سے ملتا جلتا ہے لیکن اگر آپ یہ لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کی بدماشی کیا ہے یہ صرف وہ لفظ کو کیونکہ جو سیمیلر ہے سیمیلر ٹو پرنونسیشن ہے اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں دیکھیں یہ لفظ جو ہے ان کی کتاب میں آیا ہے پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے وہ لفظ بیسکلی کس کانٹیکس میں آیا ہے وہ کچھ اور ہی بات کہی جا رہی ہے اور اس میں وہ لفظ آیا ہے تو ان کو بظاہر ایسا رکھتا ہے کہ وہ یہ لفظ کے قریب ہے آنا کہ وہاں نہ تو وہ لفظ ہے نہ تو اس کے وہ معنی ہے اور نہ وہاں پر وہ کانٹیکس ہے کچھ بھی نہیں ہے کٹلی ایک بات وہ ہے ہی نہیں ہے جو لوگ زاکر نائک بھی جو دعوے کرتا ہے اور یہ شیخ احمد دیدار بھی دعوے کر کر کے بیچارے چلے گئے سارے جھوٹے دعوے ساری کے ساری باتیں جسے بائبل کہا گیا اس سے مسلمانوں کا مو بولا نبی ثابت ہی نہیں ہو سکتا ہے ہی نہیں ارے ان کا مو بولا نبی تو قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا تو جو ہے بائبل کی بات کہاں سلاتے ہیں بھئی اس میں مو سا مو سا کر رہے ہیں پوری جگہ تو اب آپ دیکھئے اس میں یہ آیت تنبر نائنٹی ون میں یہ کہا گیا تو ہندی میں کیا کہا گیا دیکھئے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے کہ ہم تو اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر اترا ہے اور اسی اس کے سیوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں جبکہ وہ ست ہے اور اس کا پرمانکاری ہے جو ان کے پاس ہے کہو کہ پھر اس سے پورو اللہ کے نبیوں کی ہتیاں کیوں کرتے رہے یا دی تم ایمان والے تھے تو اللہ بھئی ٹھیک ہے نبیوں کی ہتیاں کرتے تھے وہ کون کس نے کیا اس کا کیا ثبوت ہے یہ ایک الگ بحث ہے پہلی بات تو یہ کہ یہاں وہ پرانی باتیں دھوہر آ کر یہاں ثابت تم کیا کیا کرنا چاہتے ہو بھئی تمہارے پاس تو اپنے سچا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ تم نے اپنی نبوت کے سچا ہونے کا کوئی ثبوت دیا اور نہ جو ہے آپ کوئی ایک معجزہ ابھی تک پیش کر سکے ان لوگوں کو تم نے قائل ہی نہیں کیا نا قائل کیا کنمنس ہی نہیں کیا بات بھئی معافل کر رہے ہیں سچا علیہeled وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی پر امان رکھتے ہیں بات بلکل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو مانتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کو مانتے ہیں ظاہر بات وہ لوگ سیئے ہیں اچھا اب یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم مانتے ہیں تو چونکہ ان کی کتاب یا ان کے نبی کو نہیں مان رہے ہیں تو ان کا نبی ان پر کیا آزام لگا año اچھا تم مانتے ہیں تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے بھئی نبیوں کو کس نے قتل کیا اب موجودہ جو دور میں مسلمانوں کے مو بولے نبی کے زمانے میں جو لوگ یہود یا بنی اسرائیل تھے ان لوگوں میں سے تو کوئی قتل نہیں کیا یہاں بات ہو رہی ہے کس کے ساتھ کسی زمانے میں کسی علاقے میں کسی شخص نے اگر کسی کو قتل کیا تھا تو یہ پوری کی پوری قوم جو آج موجود ہے وہ کیسے قسروار ہو گئی ہے نا آپ سمجھے بات کو یہ کیا بول رہے مالوں کیا کہ اگر یہودیوں کی تعریف میں یہ کنفرم ہو جاتا کہ انہوں نے کسی نبی کی حتیہ نہیں کی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ریسورسے سے کنفرم کر لے تو پھر صاحب وہ اور تم میں کوئی فرق نہیں اگر تم نے حتیہ کی ہو تو پھر تم میمان والے تھے تو پھر تم نے قتل کیوں کیا نبیوں کا نہیں باقی ہے کہ تم کون جو مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے قتل کیا انہوں نے قتل کیا بھئی یہ آرگیومنٹ کس کے ساتھ چل رہا ہے یہ جو مقالمہ ہے یہ دسکشن کس کے ساتھ جو موجود نہیں نہیں دیکھیں یہ دسکشن محمد کے زمانے میں جسے محمد کہا گیا محمد جسے کہا گیا ہے وہ اپنے زمانے کے یہودیوں سے یا بنی اسرائیل سے جو ہے ان کا مقالمہ چل رہا ہے نا بھی ون ٹو ون یہ دسکشن چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ آرگیومنٹ ان کے ساتھ ہو رہی ہے اچھا یہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہیں ہم اس کو مانتے ہیں تو اب یہ مسلمان لوگ نبی ان کو کیا جواب جارہا نہیں تم اگر مانتے ہیں تم اگر واقعی مومن ہیں تو تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے ارے بھئی نبیوں کو کس نبی کو قتل کیے کس نے کیا کسی زمانے میں شاید ہوا تھا ہوگا بھئی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ مان لو مسلمانوں میں سے ایک شخص ایک ایسی حرکت کر گیا تو کیا اس کا خطور پورے مسلمانوں پر آئے گا پورے مسلمانوں پر آئے گا دیکھیں اب آپ ابھی دو مہنے پہلے وہ کنہیا لال کی جو ہے اس طرح سے اس بے دردی کے ساتھ ہتیہ کر دی گئی اس کا گھرہ کٹ دیا گیا تو کیا اس کا خطور آپ پورے مسلمانوں کو خطور بھائی نبی ایسا ہوتا ہے اگر یہ کہوں کہ مسلمانوں تم اگر واقعی پرامن ہو تو تم نے قتل کیوں کیا کر رہی آلال کو یہ بات کتی غلط ہے نا مسلمانوں کے اندر کوئی شخص ایک دو لوگ اگر جذباتی ہو کر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو اس کا وبال پوری مسلم قوم کو نہیں دے سکتے نا لیکن قرآن پوری بریسائل کو یہ جہز کا خطور بھائی رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بیانت پوائنٹ ہے یہ دیکھیں مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں جو لوگ ہیں انہوں نے تو نبی کو خطل نہیں کیا نا کسی کو بھی خطل نہیں کیا بلکہ یہ نبی ان لوگ کو خطل کر رہا ہے بلکہ یہ خات überhaupt کا خطل کر رہے ہیں ابھی تب بھی نئے نبی کو تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس جو کچھ ہے جیسا کچھ ہے وہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو مانتے ہیں بات قتم ہو گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب تم مومین ہو وڈا gamma نہیں کہتے ہوں گے ہم اس پر امان رکھتے ہیں جو ہم پر اترا یہ نہیں کہا ہوں گا ہوں گا ہوں گا یہ اترنے کی بات تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے ہم اس کو جو ہے کتاب کو ایجیٹیز ہم مانتے ہیں بھی تو اس اعتبار سے وہ مومنٹ ہے رہا ہے اکارڈنگ تو اسلام اچھا تو مسلمانوں کا نبی ان کو چا تانہ دے رہا ہے ارے بھئی تم اگر واقعی مومن ہے تو نبیوں کو کچھ قتل کرتے تھے ارے بھئی یہ موجودہ دور میں جو لوگ جن سے آرگومنٹ چڑھ رہا ہے انہوں نے کس نبی کو کتل نہیں کیا نا نہیں کیا نبیوں کو ایسی ایمیونٹی دے کے بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نہ کیا اس کا قتل ہی نہیں کر سکتا کوئی ہمارے بات ہے اس کی ایمیونٹی بھی ہونی چاہیے اس کا واقعی ایسا باڈی گارڈ ان کے ساتھ ہونی چاہیے انویزیبل کہ کوئی اگر قتل کرنا بھی چاہے تو قتل نہ ہو اور پھر جہے بلکل ایسا کچھ ہونا چاہیے نا دیکھیں یہ بات ہے کہ اگر میری جو ہے جب ہمارے مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے تو کوئی مومن آ کر یہ کہے کہ ہم تو پر امن ہیں ہم تو پیسپل ہیں تو اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے پیسپل ہیں اب یہ طرح سے ہمارے تلنگارہ مسلم آتے ہیں تو نہیں بھئی ہم تو پیسپل ہیں تو کیا میں اس تلنگارہ مسلم کو یہ کہوں کہ بھئی اگر تم پیسپل ہو تو تم جو ہے وہ کنہیہ لال کو کیوں قتل کیے بھئی تو تلنگارہ مسلم یہ کہے گا سچوالا دی کہ آپ یہ الزام مجھ پر کوں لگا رہے ہو میں نے تو نہیں کیا نا آپ سمجھ رہے بات کو بھئی کسی نے قتل کیا تو ہم اس کو بھی جو ہے غلط ہی کہہ رہے نا پھر تلنگارہ مسلم تو یہی کہے گا کہ جس کسی نے قتل کیا وہ قاتل ہے تو ایک قاتل کا وبال پوری قوم پر کیوں پڑے یہ ایک بلکل معقول بات ہے لیکن قرآن ہر جگہ نہ معقول بات کرتا ہے بلکہ آپ کی اسٹریم پر آپ نے آج تک کسی کو ایسا نہیں کیا نہیں کہا اور قرآن کہہ رہا ہے قرآن تو بار بار کتنی بار بھئی بیسیوں جگہ پر یہ بنی اسرائیل کو یا موسیٰ کی قوم کو قرآن باقاعدہی الزام لگاتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے کہ تم کون ہیں بھئی تم کون ہیں تم کون ڈیریکٹلی کہہ رہا ہے کہ تم یعنی بنی اسرائیل کو قتل کرتے تھے اری کسی نبی یعنی نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے نبی کے زمانے میں تو کسی نبی رہے کسی بنی اسرائیل کی کسی شخص نے نبی کو قتل نہیں کیا اچھا آیت نمبر 93 یہ کہہ رہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اچھا یہاں پر پھر وہی بات ریپیٹ کی گئی لیکن قُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِدْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بات ابھی اتن آیت میں پہلے گزر چکی پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے پھر سے پھر ذرا اس نساق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا آپ کو یاد ہے ابھی میں نے دو دن پہلے کہا تھا یہ کیا انداز ہے ابھی بات کرنے کا تور کو تمہارے اوپر اٹھایا دوبارہ آگیا دوبارہ آگیا ارے بھئی یہ پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھانا یہ کوئی تک ہے بات کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے تمہارے اوپر ہم نے پہلے اٹھایا اچھا ہم نے تاقید کیجئے کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سکتی سے کے ساتھ پابندی کرو اور ٹھیک سے سنو تمہارے جو گدرے ہوئے لوگ ہیں تمہارے جو پوروج ہیں تمہارے اصلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں یہ تمہارے پچھلے لوگوں نے ایسا کہا تھا کہ ہم سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں اور ان کی باتل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا یعنی ان کے دل میں بچڑا تھا لیکن وہ جو ہے زبان سے اگر وہ ایمان کہتے بھی تھے تو جہے ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا ان کے دلوں کے اندر بچڑا تھا کہو اگر تم مومن ہو بچڑا دل میں کیوں رہی ناؤز کے بچڑا دل میں کیوں رہی ناؤز کے اللہ کو چھوڑ کے کیوں سا بچڑا تھا نہیں بھئی اب قرآن کہہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات کا آپ انکار کر رہے ہیں عبدالحمد صاحب ناؤز بللہ ایسا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے قرآن نے کہہ دیا کہہ دیا تمہارے دلوں میں بچڑا ہے ہے نا تمہارے دلوں میں بچڑا ہے تو کہو اگر تم مومن ہو تو یہ یہ عجب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے یعنی فی قلوبیہم علی عجلہ بکپرہم کہہ دیکھیں تمہارے دلوں میں بچڑا ہے تمہارے دلوں میں بچڑا ہے اندھی میں کیا کہا رہا ہے مطلب وہ سینہ چیر کے جو اندر جو بسیوی مورا دوسرہ سے گھن رہے ہوں کہ تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں ہی ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بچڑا تمہارے اندر رچ بس گیا بچڑے کی محبت تمہارے اندر بسی ہوئی ہے تم ایمان کی بات مورتی پرستی روسرے لبزوں میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو ظاہر پرستی یا مورتی پرستی تمہارے اندر جو ہے رچی بسی ہوئی ہے تم اللہ بچڑے کو مانڈرے دوسرے خداوں کو مانڈرے پھر قرآن کی مطابق وہ مشرق بھی ہیں کافر بھی ہیں اب یہ ہمارے علماء کہیں وہ کافر نہیں ہے وہ مشرق نہیں ہے یہ کیسا جھوٹ ہے بھئی قرآن کی جتنی آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جسے کہا گیا وہ مشرق بھی ہیں کافر بھی ہیں ہندی میں کیا کہا گیا موسا تمہارے پاس پھلی نشانیاں لے کر آئے پھر تم نے اکتی اچار کرتے ہوئے بچڑے کو پوجیا بنا لیا جی جی دل میں بچڑا نہیں ہے بچڑے کو معبود بنا لیا بچڑے کو معبود بنا لیا لفظ تو وہ ہی آیا کہ تمہارے دلوں میں بچڑا ہے اچھا اب یہ ایک گھنٹہ ہو گیا قریبا ہم یہاں کریں گے تو نائنٹی پور سے کل ہم کریں گے تو اس کا مطلب آج نائنٹی تری ہو گیا آج کل ہم نائنٹی فور سے کریں گے اچھا نہیں نائنٹی تری کریں گے نائنٹی تری نائنٹی تری نائنٹی تری نائنٹی تری نائنٹی تری یعنی ہم نے اٹھایا تور کو تمہارے اوپر یہ نائنٹی تری ہے ہم نے اٹھایا ہاں یہاں پہ چلے گیا پھر اس درڑ بچن کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے اوپر تور پروت کو اٹھا کر لیا ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے دیا ہے تمہیں درڑتا سے اور سنو تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اوگیا کی اور ان کے دل میں بچھڑے کا فریم پلا دیا گیا ان کی اوگیا کے کارن ہے نبی آپ کہے دیجئے برا ہے وہ جس کا آدیش دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان یدی تم ایمان ہوالے یہ نائنٹی تری آج کمپلیٹ ہو گئی تو اس کا مطلب آج ہم ڈیارہ آیت میں پڑھ سکے سکیں ڈیٹی ٹو سے نائنٹی تری چلے جناب تو ایکس مسلمہ نسیما شیخ جی کا ڈو سویس فرینک کا سوپر چیٹ ہے آپ کو سب کو میرا آداب جی نسیما جی بہت ڈھنیواد بہت شکریہ ڈی ایس صاحب کا ڈی ایس صاحب ڈی ایس صاحب میٹھ طے ڈی ډی میرے دل میں پیارا بچڑا آرام سے بیٹھا ہے میرے دل میں بچڑا بچڑا ہوا ہے کرتے ہیں بہت دھنیوات سبیت سبیت کا بہت شکریہ करیں گے جائے ہین بندے ماترم